بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی سمپل اینڈ ایزی پوٹیٹو سمائلیس کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی جلدی بن جاتے ہیں اور رمضان میں تو یہ بنانا بہت آسان ہے کیونکہ رمضان میں سب کا روزہ ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ڈیشو جو ہم آسانی سے بنا سکیں بچوں کی فیورٹ ہے یہ تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی یہ والی ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ پوٹیٹو سمائلیس بنانا پوٹیٹو سمائلیس بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چار سے پانچ آلو لے کے اس کو وائل کر کے اچھے سے میش کر لیا تھا کون فلو لیا ہے میں نے تھری ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک حسب زائقہ اور یہاں پر میں نے بریڈ کرمز لیے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور چلی فلیکس میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہم زیادہ مثالیں ایڈ نہیں کرتے کیونکہ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں ایڈ کر دیئیں اور اس کو ہم نیسے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس طریقے اس طریقے سے ہاتھوں پہ میں نے hairst اویل لگا لیا ہے اور ایک بڑا سا پیڑا بنا لیا ہے DS ace اب اس کے بعد ہم نے میدہ اچھے رست کر لینا ہے اور آلو اس طرح سے اپنے کاؤنٹر پر 핏لا دینا ہے اور اس声 ہاتھوں کی مدد میں نے اس کو شے کر لیا boundaries Torah میں نے بیلہem milk اس سے ٹوٹ گیا تھا لیکن اس خط هو گی اس عبطiest 2018 اس طرح پھلا کے اس کی ایک بڑی سی روٹی بنا لیے اب میرے پاس یہاں پر ایک گول شیپ کا ڈھکنا ہے اسی طریقے سے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں کوئی بھی اس شیپ کا آپ نے ڈھکن لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے جو ہے ہم نے یہاں پر اس کی ایک گول سی شیپ بنا لینا ہے اور اب میں نے یہاں پر ایک سٹرول لے لیے آپ کے پاس بھی گھر میں ضرور اس طرح کوئی بھی چیز ہوگی تو اس سے میں نے اس کی آئیس بنا لیے اور ایک سپون سے میں نے اس کا جو ہے یہ فیس بنا لیے تو دیکھیں کتنی پیاری کیوٹ سی جو ہے ایک سمائلی شیپ بن گئی ہے اب ہم باقی بھی اس طریقے سے ساری شیپ بنا لیں گے بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسپی ہے جھٹ پٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اس طریقے سے میں نے سارے سمائلیز بنا کے ریڈی کر لیے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو بہت بنانا اس کو آسان ہے اب میں نے ایک پین لے لیے اور اس میں میں نے آئل ڈال لیے آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ون بائی ون اپنے سمائلیز ایٹ کرتے جائیں گے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنی اور نہ ہی بہت زیادہ لو کرنی ہے اس کو آپ نے میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور آلو تو جو ہے ہمارے پہلے سے ہی بوائل ہیں تو یہ تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ کے اندر اندر بن کے ریڈی ہو جائیں گے ہم نے بس اس کو اوپر سے کرسپی کرنا ہے تو بس دیکھیں دو سے تین منٹ گزر چکے تھے اور میں نے اب یہاں پر اس کی سائٹ چینج کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کرسپی سی اس کی شیپ بن گئی ہے بس اب ہم نے اس کو تھوڑا سا دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لینا ہے جب دونوں سائٹ سے اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے تو تب ہم نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو پوٹیٹو سمائلیز ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور شکل بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدیز بنی ہے تو اس طریقے سے میں باقی کے سارے سمائلیز بھی افرائی کر لوں گی جی تو ہمارے مزے دار سے پوٹیٹو سمائلیز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں تو اس کو جو ہے آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اور رمضان میں تو بچوں کو جب بنا کے دیں گے تو بچے آپ کے بہت زیادہ خوش ہوں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری آج کی اس ریسپی کو اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ